اسلام علیکم اسے عثمان مقبول اور آپ دیکھیں بلو ٹروت سہونی ریاست کو غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے جس کے بعد غزہ کے سیول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے نسل کشی کے ایک سال کے سٹیٹس جاری کر دیئے ہیں جن کے مطابق سہونی ریاست نے ایک سال کے دوران غزہ میں تین ہزار چھے سو چوون بڑے حملے کیے جن میں اکاون ہزار آٹھ سو ستر افراد شہید ہوئے ہیں سہونی ریاست کے ان حملوں میں 902 خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے جبکہ فاقہ کشی اور غزائی قلت کے باعث سیکڑوں افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں اس ایک سالہ جنگ میں غزہ میں سہونی ریاست کے حملوں نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو متاثر کیا ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ 986 پیرامیڈیکل سٹاف اور 175 صحافیوں کو اور سیول ڈیفنس کے 85 افسران کو شہید کر کے سہونی ریاست نے جنگی قوانین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں غزہ میں کنفرم ڈیٹس کے علاوہ ایک لاکھ 49 ہزار فلسطینی یا تو شہید یا لا پتہ ہو چکے ہیں جن میں 69% بچے اور خواتین شامل ہیں ہیومن رائٹس کی چیمپین ویسٹرن کنٹریز کی حمایت سے سہونیوں نے اس جنگ کے دوران بارہ ہزار ساتھ سو سٹورنٹس ساتھ سو پچاس ٹیچرز اور ایک سو تیس سائنس دانوں کو بھی شہید کیا ہے بات یہیں تک نہیں رکھتی بلکہ اس سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ کے سامنے 187 پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر ہزاروں ریفیوجیز کو بھی شہید کیا گیا جس میں یہ تمام ممالک برابر کے شریک ہیں شہادتوں کے علاوہ اگر غزہ کے انفرسٹرکچر کی بات کریں تو تو اس میں 462 سکولز اور یونیورسٹیز 34 ہاسپٹلز 242 ہیلتھ سینٹرز اور 131 ایمبولینسز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا اگر ریلیجیز پلیسز کی بات کریں تو اس جنگ میں 1245 مساجد کو نشانہ بنایا گیا جن میں 815 مکمل طور پر شہید کر دی گئیں جبکہ تین چرچز کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اس جنگ کے دوران سے ہونی ریاست نے غزہ کے مظلوم لوگوں پر پچاسی ہزار ٹنگ بارودی مواد استعمال کیا جبکہ غزہ پر گرائے گئے بارود کی یہ مقدار ہیروشیما پر گرائے گئے چھے بھموں کے برابر ہے جس سے 86 فیصد غزہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے غزہ سیول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ کی یہ ریپورٹ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے